بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سونی ویس چینل اور میں ہوں آپ کا مذبان ویس اوجلا ناظرین سونی ویس چینل کی ٹیم آج آپ سے شیئر کرتی ہے کہ تلکی فصل کو کون کون سی بیماریاں لگ سکتی ہیں اور اگر بیماریاں لگ جائیں تو آپ نے ان کو کیسے کنٹرول کرنے ہیں کون سی کیمیکل کا استعمال کر رکھے خاتم بیماریوں کا کر سکتی ہیں یہ ویڈیو الادہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی لمبی جو ہے نا ویڈیو نئی بنائی جا سکتی بیس پندرہ سے بیس منٹ کی اس لئے جو ہے نا الادہ ویڈیو ہم نے جو ہے نا سوچا کہ اس پر بنائے کہ تلکی فصل کو کون کون سی بیماریاں لگ سکتی ہیں تو جو پہلی بیماری تلکی فصل کو لگ سکتی ہے وہ جڑ اور تنے کی سڑن اگر آپ کے پودے کی جڑ بہتر نہیں ہوگی وہ تندرست نہیں ہوگی تو پودے کی بڑوتری اس طریقے سے نہیں ہوگی بہتر طریقے سے اس کی نشو نما اتنی اچھی نہیں ہوگی جو اس کو فروٹ لگنا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا کہ جتنا ایک تندرست جو ہے نا فصل ہے اس کو لگے پودے کو لگے تو اس لئے آپ نے جو ہے نا احتیاطی تدابیر اپنانی ہے بھی جو ہے نا کاش کرنے سے پہلے پہلی احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ آپ نے جو متاثرہ کھیت کھیت ہے اس میں تل کی فصل کاشت نہیں کرنی یعنی کہ پہلے آپ نے فصل کاشت کی ہے اس کو کوئی بیماری لگی ہے تو آٹومیٹیکلی اس فصل کو بھی لگ جانی ہے تو متاثرہ کھیت میں آپ نے اس فصل کو نہیں لگانا اور اس کے بعد جب آپ نے بیج کاشت کرنا ہے تو بیج کو تھائیو فنیڈ میتھائیل 2.5 گرام 3 کلو گرام یعنی کہ ٹائی گرام 1 کلو گرام بیج کو آپ نے لگا کہ اس کو کاش کرنے کاش کرنے سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ آشی جو آپ کر رہے ہیں وہ ایک جو ہے نا اس کا ٹنیور بنا لیں ایک جو ہے نا ایک وقت کے ساتھ جو ہے نا آپ نے آپ آشی کرنی ہے نہ تو زیادہ سوکہ آپ نے فصل کو لگنے دینا ہے اور نہ ہی اس کو جو ہے نا آپ زیادہ پانی کھڑا رہے ہیں یعنی کہ گلے وطر پانی لائی جانا لائی جانا یہ بھی آپ نے نہیں کرنا یعنی کہ ایک سوکہ نہیں بہت سے لگنے دینا اپنی فصل کو تو یہ احتیاطی تعدابیر ہیں جڑ کی سڑن یعنی کہ جڑ اور تنے کی سڑن جو ہے نا یہ بیماری اس وجہ سے لگتی ہے کہ آپ نے بیج کو کوئی پندی کا زہر نہیں لگایا متاثرہ کھیت میں جو ہے نا کر دی آپ آشی کا جو ہے نا وہ آپ نے وقت نہیں دیکھا جب مرتی جو ہے نا آپ آشی آپ کر دیں اور اس کے بعد مرجاؤ آپ کا پودہ مرجا جاتا ہے وہ کیوں مرجا جاتا ہے اس کا تنا تندرست نہیں ہوتا اس کی جڑے تندرست نہیں ہوتی جڑے تندرست نہ ہونے کی وجہ سے پودہ اوپر سے مرجا جاتا ہے تو آپ نے جو ہے نا مرجاؤ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے آپ نے بیج کو یہی جو ہے نا تھائیوفنیر متھائل جو ہے نا زہر یہ لگا کے کاش کرنا ہے اور اس کے بعد جو متاثرہ پودے ہیں ان پودوں کو اکھار کے بار ٹھینک دینا آپ نے یہ بھی آپ نے خیار رکھنا ہے جو پودے متاثر ہو چکے ہیں زیادہ ان کو اکھار کے آب بار ٹھینک دے تاکہ دوسرے پودے محفوظ رہ سکے ان میں یہ بیماری ٹرانسفر نہ ہو جب آپ آپ اپشی کرنے آپ کرتے ہیں تو متاثرہ پودوں سے پانی جو ہے نا لگ کے جب جاتا ہے تو وہ تندرست پودے بھی متاثر ہو جاتے ہیں تو اس لئے آپ نے جو ہے نا اس سے بھی جو ہے نا بچنا ہے اور اس کے بعد کالرات یہ بیماری کی جو ہے نا تل کی فصل کو لگ سکتی ہے ناظرین کالرات جو بیماری ہے اس کی علامہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جر سے تھوڑا سا اوپر اس کا جو تنہ ہوتا ہے وہ گلنہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے فصل کے جو ہے نا تنہ بھی چیک کرتے رہنا ہے یعنی کہ وقتاں وقتاں آپ جو ہے نا اپنے کھیت میں جائیں اس کو دیکھیں کوئی کون سی بیماری اس وقت لگی ہے تو آپ جو ہے نا اس کو جو ہے نا بر وقت اس کا کنٹرول کرے تاکہ وہ آگے نہ پھیل سکے تو یہ بیماری جب آپ کی فصل کو لگ جائے تو اس کے لئے منکوزیب ہے یا فوسیٹیل ایلمونیم ڈائسو گرام فی اکڑ جو ہے نا آپ نے جو ہے نا پتوں کی نچلی سائڈ یعنی کہ تنے کے اوپر آپ نے جائے یہ سپریہ کرنی منکوزیب یا فوسیٹیل ایلمونیم ڈائسو گرام فی اکڑ اور اس کے بعد جب آپ نے آپ پاشی کرنی ہے تو کوشش کریں کہ پانی ڈریکٹ جو ہے نا تنے کو نہ چھوئے یعنی کہ تنے کو ڈریکٹ مانی نہ چھوئے اس جو ہے نا حساب سے آپ نے جو ہے نا آپ پاشی کرنی ہے تل کی فصل کی اور اس کے بعد تل کا مٹور تناظرین جو ہے نا تل کا مٹور یہ بیماری راست چوسنے والے کیڑوں کے ذریعے آگے پھیلتی ہے جو کیڑے راست چوستے ہیں فصل کے ان کے ذریعے یہ بیماری جو ہے نا آگے پھیلتی رہتی ہے تو اس بیماری سے آپ نے اپنی فصل کو کیسے بچانا ہے اس کے لئے کون سا کیمیکل آپ استعمال کریں گے سیٹا میپرد ہے ایک سو پچیس میلی لیٹر یہ سپریے کر لیں یہ نہ ملے تو میڈا کلوپر ٹونٹی ایسل دو سو میلی لیٹر میڈا کلوپر ٹونٹی ایسل یا سیٹا میپرد ان میں سے کوئی یہ کیمیکل ملجے تو آپ جانا یہ یہ اپنی فصل کو کر دیں تو انشاءاللہ یہ بیماری بھی ختم ہو جائی تو ناظرین یہ تھی تل کے مطلع کے انفرمیشن کہ تل کو کون تھی بیماریاں لگتی ہیں اور ان کو کنٹرول آپ نے کیسے کرنا ہے تو ناظرین آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں دو سو تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اثر کریں اسی کے ساتھ سونیوی چینل کی ٹیم کو دے اجازت انشاءاللہ ایک نئے انفرمیٹی ویڈیو لے کے آپ کی حضرت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ